دوستو اس میں کوئی شک نہیں ڈرائیونگ کرنا ایک مشکل ٹاسک ہے نارمل ڈرائیونگ تو تقریباً ہر شخص جانتا ہے مگر ڈرائیونگ پر اچھی گرپ کسی کسی کے پاس ہوتی ہے اور ایسی مضبوط گرپ رکھنے والے ڈرائیور کو ماہر ترین ڈرائیور کے طور پر جانا جاتا ہے ان ماہر ڈرائیور کی طرح ڈرائیونگ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں یہ ڈرائیور ہر طرح کی سیچویشن کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں اب وہ تنگ جگہ پر بڑا ٹرک پار کرنا ہو یا پھر ہوا میں کار فلپ کرنا یہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہیں تو دوستو آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں آپ کو دنیا کے بہترین اور قابل ڈرائیور ہم دکھانے جا رہے ہیں جو اپنے کارناموں سے دنیا ہلا کر رکھ دیتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فیکٹس ان اردو کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو پہاڑی علاقے میں زیادہ در چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہوتی ہیں اور اکثر ان سڑکوں پر گاڑیوں کو بھی چلانا کافی مشکل ہو جاتا ہے مگر ہم آپ کو اس ویڈیو کلپ میں ایک انتہائی قابل ڈرائیور دکھانے جا رہے ہیں جو اتنی مہارت سے لمبے لمبے درختوں کی لکڑیوں سے لوڑ ایک بڑے ٹرک کو اتنی آسانی سے ٹرن کرتا ہے کہ دیکھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اتنی مہارت سے ٹرک کو بحفاظت بریج سے نکالنا سچ میں امیزنگ ہے کسی بھی ٹرائیور کے لیے یہاں سے ٹرک کو ٹرن کرنا ناممکن تھا مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ٹرائیور کافی پرفیشنل ہے اور دوستو جیسے جیسے گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے پارکنگ کے لیے جگہ بھی کم پڑتی جا رہی ہے اکثر تو رش زیادہ ہونے کی وجہ سے گاڑی پارک کرنا لگ بگ ناممکن ہو جاتا ہے مگر اب ہم آپ کو ایک ایسے مہار ڈرائیور کو دکھانے والے ہیں جو بہت ہی کم جگہ میں ایک بڑے ٹرک کو پارک کر کے سب کو حیران کر دیتا ہے اس ویڈیو میں نظر آنے والا یہ ٹرک 53 فٹ لمبا ہے جیسے ڈرائیور اور ٹرکوں کے درمیان چھوٹی سی سپیس میں ہی بہت مہارت سے پارک کر دیتا ہے اتنی چھوٹی جگہ میں اتنے بڑے ٹرک کو پارک کرنا سچ میں حیران کن تھا اور دوستو کار ڈرائیور تو تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں مگر دو پہیوں پر کار ڈرائیور کرنا حیران کن ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ دو پہیوں پر گاڑی ڈرائیور کرنے کی مہارت رکھتے ہیں مگر ان کے پاس گاڑی چلانے کے لیے کھلی کھلی سڑکیں ہوتی ہیں برحال دو پہیوں پر گاڑی چلانا تو حیران کن ہے ہی مگر کیا کوئی اکتیس انچ کے نیرو ٹریک پر بھی دو پہیوں سے گاڑی چلا سکتا ہے سننے میں ایمپوسیبل لگے گا مگر یہ سچ میں چائنہ کے لی لانگ نامی اس ماہر ترین ڈرائیور نے 2.5 فٹ چوڑے اور 328 فٹ لمبے ٹریک پر دو پہیوں سے گاڑی چلا کر نہ صرف دنیا کو حیران کر دیا بلکہ اپنا نام گنیز وارڈ ریکارڈ میں بھی درج کروا لیا ان کی ڈرائیونگ سکل سچ میں انبلیویبل ہے اور دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ائر فورس پائلٹ کس طرح سموتلی ہوا میں ہی تیارے کو فلپ کروا دیتے ہیں مگر کیا کار کو ایسے ہوا میں رول کرنا سمجھ میں آتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو کلپ دیکھئے جس میں جیگوار کارز کمپنی کی نئی کار لانچنگ پر تیری گرینٹ نامی اس ڈرائیور نے کار سٹینڈ کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورتی سے ہوا میں کار کو فلپ کیا اور بہت سموتلی کار لینڈ کر کے سب کو حیران پریشان کر دیا اور مزے کی بات یہ تھی کہ کار ایک انچ بھی ڈیمی نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنی اس کل کے بلبوتے پر اپنا نام گنیز والڈ ریکارڈ میں درج کروا لیا کیونکہ ان سے پہلے کسی نے بھی کار کو ہوا میں فلپ نہیں کیا تھا تیری بلا شبہ دنیا کے بہترین ڈرائیورز میں سے ایک ہیں اور دوستو ٹرک سے سامان آف لوڈ کرنا انتہائی مشکل کام ہے ہناڑی ڈرائیور سے ایسی سیچویشن میں کوئی نہ کوئی حادثہ ہو ہی جاتا ہے مگر اس ڈرائیور کو دیکھئے جس کا ٹرک بھاری سریوں سے لوڈ ہے مگر وہ اس کو اچھے سے آف لوڈ کرنا جانتا ہے دیکھئے کس قدر مہارت سے وہ اس سارا سریہ چند منٹوں میں ہی آف لوڈ کر دیتا ہے اس شخص کی ڈرائیونگ سکل دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں یقیناً اتنی مہارت سے آف لوڈنگ ہر کسی کے بس کی بات نہیں یہ سچ میں انبیلیویبل ہے اور دوستو آپ نے اکثر ویڈیو میں سائیکل سیلولم تو دیکھا ہوگا سائیکل کو لہرہ کر چلانا بھی مہارت کا کام ہے مگر بات کی جائے کار سیلولم کی تو یہ منظر رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہوتا ہے کار کو سائیکل کی طرح لہرہ کر چلانا بچوں کا کھیل نہیں مگر چائنہ کے ٹیلنٹڈ ڈرائیور جے کنگ نے چائنہ کے ایک ائرپورٹ پر پچاس پولز کو صرف 38 سیکنڈ میں کروس کر کے گنیز ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا لیا پچاس پولز کو 38 سیکنڈ میں کراس کرنا سننے میں ہی ایمپوسیبل لگتا ہے مگر جے کنگ نے اسے پوسیبل کر دکھایا یہ سچ میں دنیا کے بہترین ڈرائیورز میں سے ایک ہیں اور دوستو جب ٹرک کے کنٹینر میں بھاری زمان لوڈ یا آف لوڈ کرنا ہو تو لفٹر کا استعمال کیا جاتا ہے بغیر لفٹر کے بھاری زمان لوڈ کرنا ایمپوسیبل ہوتا ہے مگر اس ڈرائیور کو دیکھئے جو لوڈنگ کے لیے کسی لفٹر کا موتائی نہیں اس کام کے لیے اس کی یہ حیران کن سکل ہی کافی ہے اتنی مہارت سے بغیر کسی ڈیمیج کے یہ اتنے بڑے رول کو لوڈ کرنا سمائی سے باہر ہے برحال جو بھی ہو یہ ڈرائیور اپنے کام میں ماہر ہے اور اس کی لوڈنگ سکل سچ میں امیزنگ ہے اور دوستو اگر آپ کا پہاڑی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ بہاڑی علاقوں کی سڑکیں تنگ اور زیادہ موڑوں والی ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ان سڑکوں پر ڈرائیور کرنا خطرے سے خالی نہیں ذرا سی کتاہی موت کے موں میں پہنچا دیتی ہے ان سڑکوں پر چھوٹی کار تک چلانا بہت مشکل کام ہے اور اگر بات کی جائے ایک بڑی بس چلانے کی تو یہ کسی عام ڈرائیور کے لیے ناممکن ہے مگر اس گلوریا نامی ڈرائیور کو دیکھئے جو پچھلے پچاس سال سے ان تنگ اور بلدار سڑکوں پر اپنی بس چلا رہا ہے ان کی طرح بس ڈرائیونگ کرنا گویا ہاتھ پر موت رکھ کر چلنے کے برابر ہے برحال جو بھی کہو ان کی یہ سکل انہیں دنیا کے بہترین ڈرائیورز میں شامل کرتی ہے اور دوستو پانی پر گاڑی ڈرائیونگ کرنے کے بارے میں سوچ کر ہی دل کامپ اٹھتا ہے مگر یہ جو ٹرک آپ دیکھ رہے ہیں اسے تیز بہتے پانی سے کراس کرنا لگ بگ ناممکن ہے مگر یہ ڈرائیور کوئی مہر ترین اور اپنے کام میں بہت پروفیشنل ہے جو اتنے بڑے ٹرک کو واٹر فال سے باحفاظت اپنی منصل تک پہنچا دیتا ہے کوئی نارمل ڈرائیور اس ٹرک کو پانی میں ہی چھوڑ کر بھاگ جاتا مگر اس ڈرائیور کا حوصلہ اور سکل قابل تعریف ہے اور دوستو بات کی جائے ڈرائیونگ سکل کی تو پارکنگ سکل بھی ڈرائیونگ سکل کا ایک اہم حصہ ہے گاڑی کو صحیح پار کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے مگر جس انداز سے یہ ڈرائیور اپنی گاڑیاں مہز پانچ سیکنڈ میں دو گاڑیوں کے درمیان پار کرتے ہیں اور کوئی ریال سٹینڈ نہیں لگتا بلکہ کسی ایکشن مووی کا سین لگتا ہے مگر یہ سچ میں ستر کی سپیر سے دونوں گاڑیوں کے بیچ تنگ جگہ میں گاڑی اتنی خوبصورتی سے پار کرنا کوئی عام ڈرائیور کے پس کی بات نہیں ہوتی یہ صرف بہترین ڈرائیور کا ہی کام ہو سکتا ہے اور دوستو ذرا سوچئے ایک رش والی جگہ پر ایک بڑا ٹرک آ جائے تو کیا ہوگا ظاہر ہے اگر تو اس سڑک کا ڈرائیور کوئی نارمل ڈرائیور ہے تو پھر تو کافی ٹائم تک ٹریفک جام ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا مگر اس ٹرک کا ڈرائیور اگر ویڈیو کلپ میں نظر آنے والے ڈرائیور جیسا ہوا تو آپ کو ٹریفک جام کی پریشانی نہیں اٹھانا پڑے گی کیونکہ اس طرح کے ماہر ڈرائیور چھوٹی جگہ سے بھی اپنی سواری کو بہ آسانی گزارنا جانتے ہیں یہ ڈرائیونگ سکل سچ میں کافی امپریسیو ہوتی ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو مزیدار لگی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا پارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے فیڈبیک کا بے سبری سے انتظار رہے گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں کے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ